آج ہمارے شو پہ آپ ملنے والے ہیں کچھ ایسے کپل سے جنکہ میں انوکھا کپل کہوں گی وہ کہتے ہیں نا رشتے آسمانوں پہ بنتے ہیں کہ اس کا پورا ثبوت ہے ہمارے پاس یہاں آپ اکثر جب جس بھی ملک پہ رہتے ہیں کوشش کھٹے ہیں کہ وہاں کی ہم زبان یا آپ کے قریبی آپ کی ریلیجن سے تعلق رکھتے بھی کسی سپاؤس سے آپ کی ملاقات ہو اور اس سے آپ کی شادی ہو جائے لیکن آپ کو قسمت کہاں لے جاتی ہے کس سے ملواتی آپ کو خود نہیں پتا ہوتا میں آپ کو ایک ایسے کپل سے ملوانے والی ہوں جو دولا صاحب ہیں وہ تو پاکستانی ہیں لیکن جو دولن ہے وہ میکسکن ہے اور ان کی جو لائنگویج ہے وہ سپانش ہے کس طرح وہ ایک دوسرے سے ملے اور رشتہ ازدواج میں بن گئے ایک سال ہو گیا ان کی شادی کو آئیے ان کو بلا کر جانتے ہیں جو آوز کے لینے وید محمد عمروید ان مجھوں شکریہ شکریہ ایک سال بار اتری خوشی ہوتی ہے hello zainab how are you fine thank you okay so we'll just talk in urdu as well and english both languages because my audience they understand urdu okay okay جی ساملیکو محمد صاحب عمداللہ جی تو zainab اور آپ کی ملاب کی کہانی شروع کرتے ہیں mashallah آپ لوگوں کی شادی کو ایک سال ہو گئے ہیں ملکو عمداللہ اچھا اور زینب کا تعلق میکسکا سے میکسکو سٹی میکسکو سٹی سے آپ کی کیسے ان سے ملاقات ہے آپ وہاں گئے تھے کیا نہیں نہیں میں کبھی نہیں گیا کہیں نہیں گیا کہیں نہیں پاکستان سے بہار ہی نہیں گئے بس پاکستان میں ازا ٹرابلنگ گری اچھا میری جو ہے ان سے احب ہے اس سے ملاقات ہی تھی اس کا نام ابلو ہے اچھا تو کیا آپ اپنے لئے رشتہ دون رہے تھے نہیں نہیں میں رشتہ نہیں دون رہا تھا جیسا چیت کرتے ہیں نارملی یہ سمجھ رہے ہیں کہ اکیلا ویلا تو آپ کی شادی نہیں ہوئی تھی نہیں میری 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 رہو چکی تھی لیکن شیز ڈا ہے اچھا وہ اب دیں ہے وہ انتقال کر چکی اوہ اچھا بچے نہیں میرے بچے بچے لیکن وہ تو اس کے بعد یہ کہ اکیل آدمی تھا پھر بہنوں کا بھی تھا کہ اکیل ہو کب تک رہو گے تو بہنے جو ہیں وہ آپ کے یہاں اکسان میں رشتے تلاش کر رہی تھے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے سمجھ نہیں آئے یہ کہلے کہ اس وقت کس مت کہتے ہیں کہ جو پر والا رشتے بناتا ہے پھر وہ اتفاق سے اتی دور کیوں بیٹھ رہے ہیں ابھی ایک سال تو ہوئے آپ قریب بھی بیٹھ سکتے ہیں ہاں بالکل بیٹھ سکتے ہیں کوئی ٹنشن نہیں ہے وہ آپ کو کچھ کہیں گی نہیں نہیں کہ بہت کچھ کہ سکتے ہیں کہ داردی بھی ہے یہ داردی ہے تھوڑی نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پھالے صاحب یہ انٹرنیشنل باکسر تھے اورے باپسر اور دوسرا ہی انڈرٹینر یہ ہے وہ باکسنگ رہ چکی ہیں تو ان سے تھوڑا دور ہی اچھا ہے کیونکہ وہ باکسانی نہیں ہے یہ دوسرا ہی باکسانی ابھی ہوئی ہے تہاں یہ چیز ہے تو یہ انڈرٹینر رہ چکے ہیں ایزا باکسن اچھا تو آپ کی کیسے ملاکات ہے اس اپ کی تھوڑا ملاکات ہوئی اور کتے دن تک چاٹنگ ہوتی رہی یہ صرف چھ مائنے تو اس اپ پہ کیا ہوتا ہے شکل وکل بھی دوسری کی دیکھ رہی ہے اچھا چاٹنگ بھی ہوتی ہے اور یہ بھی مجھے کسی دوست کے ریفرنس مجھے پتہ لگی اچھا تو ایزا جیسے تھے گھر میں ہم نے ایسی چیٹ کرا ہوتی ہے ہوتا کی جہو زیانیں یہ اور بیشان چیز ہے اچھا تو انہوں نے وجہ پوچھی کیوں کس لیے کیا فرق ہے آپ کے اسلام میں اور ہمارے اس میں تو پھر آپ نے ان کو سمجھایا کہ آپ ایک طرف قرآن کو رکھو ایک طرف نہیں آپ بھائی 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 جو بھی کی چیز ہے آپ اس کو ریڈ کرو اگر آپ کو سچ لگتا ہے ان دونوں میں سے جو بک صحیح ہے تو پھر اس طرح لیکن اگر آپ مسلمان نہیں ہو سکتے تو ایم سو سوری ہاں ہاں از افرینڈ نو پروبلم لیکن بیریٹ نہیں ہاں ہاں ایک ہفتے انہوں نے رسرچ کرا ایک سے دو ہفتے پھر انہوں نے خود ہی نے مجھے بولا کہ آپ مجھے کلمہ پڑھوائیں میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں اوکے گریٹ ہاں زبرد اور انہوں نے ایک سیپ کرا کہ میری بھوک جیو واقعی بھالات ہے اچھا ہم تھوڑا شادی سے پہلے کی لوگوں کو تصویریں دکھاتے ہیں زینب کا پہلے نام کیا تھا what was your first name my first name Mexican name Mexican name Mexican name Sonia Elizabeth Sonia Elizabeth yes okay let's see your pictures before you match ہاں جی دکھائی بھئی pictures ready ہے یہ ہیں جب چھتنگ ہوئی ohho زینب اور آمر ساپ کی pictures آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سترہ okay پھر اس کے بعد اب زینب بالکل change ہو گئی ہے زینب جیسے آمر ساپ نے بتایا کہ زینب جو ہے باکسنگ چیمپین بھی ہے نہیں یہ چیمپین ہے ازاں انڈر ٹریننگ انڈر ٹریننگ تھی اس وقت اس وقت اس وقت اب ان کا کیا یہاں پہ شیڈیول ہوتا ہے یہاں شیڈیول ہوتا ہے ہاں شیڈیول ہوتا ہے ہاں شیڈیول ہوتا ہے تو یہ روٹیاں تو نہیں پکاتی ہوں گی گول جیسے آپ نام پوچھے تو اچھا ہے کچھ راز رازی رہ تو اچھا ہے تو کیا کرتے ہیں کچھ راز رازی رہ تو اچھا ہے موسیقی